سامنکو ایم تو لیور کاتو یہ جو میں نے اب ویڈیو جنسی اپلوڈ کر رہا ہوں یا جو ریکارڈ کر رہا ہوں اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو ایمیجز ہم بناتے ہیں جو بائی پلیسنگ اوبجیکٹس ایڈ ڈیفرنٹ پوزیشنز تو یہ ہم دیکھیں گے کنکیو لینز جنسا ہے اس میں کس طرح سے ڈرو ہوتے ہیں پہلے کنویکس لینز آپ کو سکھا ہے اب کنکیو لینز جنسا ہے اس کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے ڈرو ہوتے ہیں اب یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اس میں اگر آپ کو پہلا ایمیج یہ سمجھ آ گیا تو سارے ایمیج ایک ہی جگہ پہ یہاں پہ بنیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا چاہے آپ اوبجیکٹ جتنا مرضی آگے لاتے جائیں یا دور لیتے جائیں سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ اوبجیکٹ بیونڈ ٹو ایف اسی طرح سے کہ ٹو ایف سے پڑے ہو اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ رے سٹریٹ آئے گی لینز سے ٹکرائے گی اور باہر کی طرف ریفریکٹ ہو جائے گی یہ یاد رکھنا ہے کہ رے آئے گی سٹریٹ اور جب سٹریٹ آئے گی تو سٹریٹ آنے کے بعد یہ باہر کی طرف ریفریکٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں میں دوبارہ بتاتا ہوں بلکہ سٹریٹ رے آئی ٹکرانے کے بعد یہ باہر کی طرف ریفریکٹ ہو گئی یعنی ڈیورج ہو گئی کنورج نہیں ہو گی دوسری رے آئے گی بلکہ سٹریٹ اور سی کے اندر سے گزرتی ہوئی نکل جائے گی وہی انداز ہے وہی سب کچھ ہے کہ ریز دونوں ایک جیسی ہی ٹریول کرتی ہیں اس میں بھی کنکیو میں کنویکس میں بھی اور کنکیو میں بھی لیکن وہاں پہ ایک ایف کے اندر سے گزر جاتی تھی اور ایمیج پروڈیوس ہو جاتا تھا لیکن یہاں پہ یہ سٹریٹ جا کے تو باہر کی طرف ڈیورج ہو جائے گی اس کو پیچھے کی طرف ہم جب بڑھائیں گے ٹاٹری لائن میں تو یہ جو دوسری رے بلکہ سٹریٹ سی کے اندر سے گزری ہے یہاں پہ یہ آپس میں مل جائیں گی اس پوائنٹ پہ جیس پوائنٹ پہ یہ ملیں گی وہاں پہ ایک ایمیج کریئٹ ہوگا بہت سمال سا اور یہ ایمیج جنسا ہوگا یہ بلکل سیدھا ہوگا اور چھوٹا ہوگا اس کے میں لکھا ہے ورچول ایریکٹ سمالر دین اوبجیکٹ یعنی کہ اوبجیکٹ سے چھوٹا ایمیج پروڈیوس ہوگا یہ ہوگا جی بیونٹ ٹو ایف ذرا ہم دیکھتے ہیں آگے کہ اوبجیکٹ کو ہم ٹو ایف پہ رکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے یہ ٹو ایف پہ رکھ دیا سٹریٹ رے آئے گی اسی طرح سے تکرانے کے بعد یہ ریف باہر ڈائیورج ہوگی دوسری ریجنسی ہے وہ سٹریٹ آئے گی بالکل آپٹیکل سینٹر سی میں سے گزرے گی اور سیدھی چلی جائے گی جب ہم اس کو پیچھے کی طرف بڑھائیں گے ڈاٹری لائن میں یہ ایف کے اندر سے گزرے گی لیکن ڈاٹری لائن میں گزاریں گے ہم ایف کے اندر سے پیچھے کی طرف یہ آگے کی طرف ایف سے نہیں گزرے گی تو یہاں پہ یہ کٹھی ہوگی وہاں پہ ایمج پروڈیوس ہوگا اور دیکھ لیں وہیں پہ ایمج پروڈیوس ہوگا جہاں پہ پہلی ایف میں پروڈیوس ہوا تھا بیون ٹو ایف میں تو اس کا مطلب ہوگا ہے یہاں پہ بھی ویرچول ایریکٹ سمالر دین اوبجیکٹ ہمارے پاس حاصل ہو جائے گا اب ہم اس کو پھر مزید آگے کرتے ہیں کہ جب ہم اس کو اور آگے لے کے آئیں گے تو ٹو ایف اور ایف کے درمیان میں ہم اوبجیکٹ کو اب لے آئے ہیں اسی طرح سے بلکل سٹریٹ رے آئے گی اور یہاں پہ ریفریکٹ ہوتی ہوئی باہر چلی جائے گی یعنی ڈائیورج ہو جائے گی اور دوسری ریجونسی یا سٹریٹ آئے گی اپٹیکل سینٹر کے اندر سے گزرے گی اور ایف کے اندر اور اسی دی چلی جائے گی جب ہم اس کو ڈائٹل لائن میں پیچھے بڑھائیں گے جو ڈائیورج ہوئی ہے تو یہ اس پوائنٹ پہ آکے ملے گی تو ہمارا ایمج اسی جگہ پہ کریئٹ ہو جائے گا آئی بی ایف اور سی کے درمیان اور یہ ہوگا ویرچول ایریکٹ اور سمالرین سائز اب ہم اوبجیکٹ کو لے آتے ہیں جی ایف کے اوپر جب ایف پہ لائیں گے اسی طرح سے سٹریٹ رے آئے گی ڈائیورج ہوگی اور دوسری ریجنس یہ بالکل سیدھی سی کے اندر سے گزر جائے گی اور اگر اس کو ڈائٹل لائن میں ہم پیچھے بڑھائیں تو ایف کے اندر سے ہی گزر جائے گی اور وہیں پہ ایمج ہمارا پروڈیوس ہو جائے گا اور یہ بھی ویرچول ہوگا اور ایریکٹ ہوگا اور سمالرین سائز ہوگا لاست اس کے بعد پکچر آ جاتی ہے کہ ہم اوبجیکٹ کو ایف اور سی کے درمیان لے آتے ہیں جب ایف اور سی کے درمیان لے کے آئیں گے تو اسی طرح سے سٹیٹ رے آئے گی ڈائیورج ہو جائے گی باہر نکل جائے گی اور ایک ریجنس یہ ہے وہ بالکل سٹیٹ آتی ہوئی آپٹیکل سینٹر سی کے اندر سے گزر جائے گی جب ہم اس سی کو پیچھے کی طرف ایسے بڑھائیں گے ڈائٹل لائن میں ایف کے اندر سے گزر جائے گی ہے اور وہیں اسی جگہ پہ ایمج جنسہ تقریباً پروڈیوس ہوئے گا ایف اور سی کے درمیان اس کا مطلب اوبجیکٹ اور ایمج ایک ہی پوزیشن پہ آ گئے ہیں لیکن یہ ایک اوبجیکٹ بڑا ہے اور ایمج جنسہ وہ اسمالر ہوگا تو اس طرح سے یہ اگر پانچوں پکچرز ہم سٹیڈی کریں تو یہ پانچوں پکچرز ایک جیسی ہیں بلکل بیونڈ ٹو ایف کریں گے پھر بھی ایمج وہیں پہ کریئٹ ہو رہا ہے ایڈ ٹو ایف کریں گے پھر بھی وہیں پہ کریئٹ ہو رہا ہے ٹو ایف اور ایف کے درمیان کریں گے وہیں پہ کریئٹ ہو رہا ہے اوبجیکٹ ایٹ ایف کریں گے پھر بھی وہیں پہ کریئٹ ہو رہا ہے اور ایف اور سی کے درمیان کے درمیان کریں گے پھر بھی وہیں پہ کریئٹ ہو رہا ہے تو یہ پانچوں کی پانچوں پکچرز میں ایمج ایک ہی جگہ پہ کریئٹ ہوگا تو یہ جنسہ ہمارا ٹاپک تھا جو image create کر رہے تھے ہم یہ تھا concave lens کے بارے میں اور یہ concave lens کے image ہمیشہ virtual image create کرتے ہیں virtual image create کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا تو میں نے سوچا کہ آپ کو دونوں جو سے ہیں کٹھی picture دکھا دوں ایک طرف میں نے concave lens کا بنایا تھا ایک طرف میں نے concave lens کا بنایا تھا دیکھیں دونوں میں difference آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں real image produce ہوگا اور اس میں virtual image produce ہوگا لیکن rays کو اگر آپ observe کریں یہ بھی straight جا کے f کے اندر سے گزر رہی ہے یہ بھی straight جا کے diverge اور یہ لیکن جب اس کو پیچھے بڑھائیں گے تو f سے ہی گزرے گی لیکن behind the mirror اور یہ جو اسی ہے دوسری ray بالکل straight جا رہی ہے دیکھیں optical center کے اندر سے گزر رہی ہے اور یہ ray بھی بالکل straight جا رہی ہے optical center کے اندر سے ہی گزر رہی ہے اگلی picture دیکھ لیں اس میں بھی یہی ہے 2f پہ کریں گے تو 2f پہ create ہوگا 2f پہ کریں گے تو یہی پہ create ہوگا image یعنی کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں فرق پڑے گا image جیسے یا سے object آ کے جائے گا image بھی آ کے جاتا جائے گا اور بڑھا ہوتا جائے گا لیکن جو اسی یہ pictures ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس میں وہی image create ہوتے جائیں گے تو اس طرح سے میں نے آپ کو یہ دونوں pictures دیا دی ہیں کہ یہ جنسہ ہے 12.5.2slo تھا جس میں images جوا کرنے تھے ہم نے مختلف positions پہ رکھ کے in front of convex and concave lens تو یہ topic تھا ہمارا تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ